ممبئی حملہ کیس سے جڑی عدالتی کمیشن کے جو ٹیم ہے وہ کراسی پہنچ گئی ہے الفاظ کشتی کا یہ معاینہ کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر استعمال ہونے والی کشتی ساحل پر کھڑی ہے اور اس کشتی کے معاینے کے لیے عدالتی کمیشن کراسی پہنچ گیا ہے اسی سے متعلق مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آمیر سعید اباسی سے جی آمیر سعید اباسی جی آمیر آج سامباد میں جو انصداد دہشتگردی عدالت میں ٹرائل چل رہا تھا ممبئی حملہ کیس کا اس سے جڑے جو دو اہم امور تھے اس میں ایک جو وہاں پر جو گواہ موجود ہے محمد منیر اور اس کے علاوہ جو الفاظ کشتی ہے جو مبینہ طور پر استعمال کی گئی ملزمان کی جانب سے ریکھی کرنے کے لیے جب وہ گہرے سمندر میں جاتے تھے اور جو ایک بہتی کشتی پکڑی تھی اس کے الیگیشنز ہیں اور وہ کیونکہ کشتی عدالت میں پیش نہیں کی جا سکتی تھی یہ موقف تھا ایف ای اے کا جس کے بعد اب فاظل عدالت نے یہ ایف ای اے کی درخواست منظور کر لی تھی کہ عدالتی کمیشن ساہل پر جا کر اس کشتی کا معاینہ کرے گا اور آج انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جد سوہیل اکرام اس کے علاوہ ملزمان کے جو وکیل ہے رزوان عباسی ایڈوکیٹ اور ایف ای اے پروسیکیوٹر کازی مصباہ دین اور ایف ای اے کی تفتیشی ٹیم تمام جو عدالتی کمیشن ہے وہ اس وقت کراچی پہنچ چکا ہے اور کراچی میں جو آج یہ اس کشتی کا معاینہ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ دو دن رکھے گئے تھے چھے اور ساتھ اکتوبر کے جس دن اس کشتی کا معاینہ کیا جائے گا اور گواہ جو محمد منیر ہے اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا بہت شکریہ امیر سیدہ باسی